ساہیوال فائرنگ واقعہ آئی جی پنجاب نے جی آئی ٹی بھی تشکیل دے دی ہے جبکہ ڈی آئی جی زلفکار حمید تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں اور جی آئی ٹی تحقیقات مکمل کر کے تین روز میں ریپورٹ بھی پیش کرے گی سوالے سے آگاہ کیجئے آئی جی پنجاب نے ساہیوال واقعہ کی تحقیقات کے لیے ایک عالی سطحی جی آئی ٹی تشکیل دی ہے جس کے سربراہ دیے جی زلفکار حمید کو مقرر کیا گیا ہے جبکہ ان کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر سکورٹی ایجنسیز آئی ای بی اور دیگر جو فورسز ہیں ان کے جو آفیسز ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے یہ جی آئی ٹی جو ہے یہ تین روز میں اپنی ریپورٹ مکمل کر کے آئی جی پنجاب کو دے گی اور اس ریپورٹ کے تناظر میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس باقعے میں اس پولس مقابلے میں کتنی حقیقت ہے تاہم ابھی جی آئی ٹی نے جو ہے پرپر بقیدہ طور پر اپنے کام کا آغاز نہیں کیا یہ ابھی جو ہے آئی جی پنجاب کے پرجمان کی جانب سے یہ بیان جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب نے اس باقعے کی تقیقات کے لیے ایک عالی سطحی جی آئی ٹی جو ہے وہ ڈی ای جی زلفکار عمید کی سربراہی میں مقرر کر دی ہے جی